ریڈی اور جو سب سے بڑی بات ہے کوئٹا بلوچستان کا جو امیج جائے گا جس طرح بچیاں یا کلون ہیں وہ امیج پوری امیج دیکھیں پاکستانی دیکھے گا پوری دنیا دیکھیں گی تو مجھے بہت خوشی ہے بلوچستان گورنمنٹ کا ہمارے بریو یہ جو افواج پاکستان ہیں اور جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی جنہوں نے ہمارا خیال رکھ رہے ہیں اور سپیشلی امران بھائی کا جتنی وہ ہمارے ساتھ کورپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے بہت محنت کری ہے اس پر آرے ہیں ایک چلی وہ ایک وہ بنی نہیں جاتا ہے نیکسس جو اتنا ہے ساتھ ہم لوگ زور کے اب کام کر رہے ہیں اور ہم نہ صرف کرکٹ کے لیے کریں گے آپ کو یہاں انشاءاللہ فوٹبال ہاکی کراٹے ادھر سپورٹس آج آپ نے دیکھا پاکستان کی جو تیم دستہ گیا ہے ٹوکیو لامپکس میں صرف دس ایٹھلینٹس ہیں تو یہاں میں نے دیکھا ہے سپیشلی بلوزستان اور کوئیٹا ہمارے پاس بہت ٹیلیٹر بہت ٹیلیٹر آپ دیکھیں ناصر امائی ساتھ تھا بسم اللہ ہمارے ساتھ تھا اور بہت کوئیٹا کے لڑکے چاند نہیں ملا میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ کوئیٹا کے لڑکے پاکستان ٹیم میں ہوں گے آپ جل دیکھیں گا ناصر ہمارے آسپلل ہے پاکستان کے پاس کوئی آسپلل نہیں ہے وہ انشاءاللہ بہت جل پاکستان بہت بہترین آل راؤنڈر ہے اسے دو تین میچز کھیلے پی ایسن بہت انپریس کی اور انشاءاللہ یہ وقت لگتا ہے وقت لگ کے اب یہ وقت آگیا ہے کہ کوئیٹا کا ٹیلنٹ لگتا ہے اور پاکستانی انشاءاللہ بلوزستان کی قوم تو بلوزستان کی لوگ تو ایسے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو خامہ خائن بلوزستان لگے رہے تھے لیکن آپ یقین کریں ہم جب سڑک پہ گئے نکلے دے لوگوں نے گاتھا بولٹ پرو گاڑی بھی جائے گی ہم کھلی گاڑی میں گئے اور جو محبت ہمیں ملی کوئیٹا سے پورے بلوزستان سے وہ امیزنگ ہے تو بس آپ لوگ گواہ کریں کہ ہم کوئیٹا کا نام بلوزستان پاکستان کا نام واشنگن اور آپ فکر نہ کریے گا اور کہتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں پاکستان وزیراعالہ کوئیٹا دلے گئے جنس کرکٹ ٹورنوں پر نقاض ہونے جا رہے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پلوزستان کی تاریخ میں کہ کرکٹ کی حوالے سے جنڈر ایکویلٹی کی بات جس طرح ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ وومن کو جو ہے ہم ہر شعبہ زندگی میں وومن کو ان کرنا چاہتے ہیں وومن کی رول سے جو ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے سب سے خوشی کی بات ہے بلوستان کی سرزمین پر بلوستان کے کپیٹل میں جو ہے خواتین کرکٹ کا ٹورنمنٹ کا انقاض ہونے جا رہے ہیں اور ہم اس کی پروموشن کے لیے یقینی طور پر کوٹر گلیڈیٹرز کے سارے منتظمین کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں بلوستانی سپورٹس بورٹ اور خاصلان دپارٹمنٹ جو ہے مطلب وہ مسمم ارادہ ہم رکھتے ہیں کہ ہم ان کی پروموشن کے لیے سپورٹس کی پروموشن کے لیے پرے بلوستان میں ایونٹس کرے اور خصوصاً ڈائمنٹ جوبلی جس طرح پچھتر سال ہوا ہے ہماری آزادی کو صرف یہ پہلی مرتبہ پرے بلوستان میں سب سے پہلے جو ہے مطلب بلوستان حکومت نے ڈائمنٹ جوبلی کے تقریبات کا انقاض کیا ہے اور فرسٹ اگرس سے انشاءاللہ بلوستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں سپورٹس کے ایونٹس ہوگے مختلف کلوم کا انقاض کیا جائے گا ڈائمنٹ جوبلی کے والے سے اور آج کا یہ ایونٹ بھی ڈائمنٹ جوبلی کے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی ڈائمنٹ جوبلی میں مطلب انٹرنیشنل لیول کا باکسنگ ٹورنمنٹ جو پروفیشنل باکسنگ ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے مختلف ممالک سے ہم ٹیمیں یا پلیئرز کو بلوا دیں اور یہاں پہ ایک بڑا ایونٹ مطلب اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح پیچھلے سال ایک مکمل سترہ سال کے بعد جو ہے ایک بڑا ایونٹ وزیرالہ فوٹبال آل پاکستان وزیرالہ فوٹبال ٹورنمنٹ کا انقاض ہوتا ہے اس سال بھی اس کا جو ہے انقاض ہونے جا رہے ہیں فرسٹ اگرز کے بعد یہاں پہ انشاءاللہ کوالیفائنگ راؤنڈ کوئٹا میں کہلا جا رہا ہے کہنے کا انقاض ہونے جا رہا ہے اور اس میں وہ بڑا ایونٹ بھی آگے ہمارے سامنے ہیں تو کوئی گوشن ہے دیکھیں ہمارے پاس آپ کے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جس طرح آلی میں دو مینے پہلے بڑا ایونٹ سترہ ہٹارہ سال کے بعد آل پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ کا انقاض ہوا اسی آپ کے ساتھ ہی گراؤنڈ میں انقاض ہوا اسی میں ہم نے اس اوپیز کا مکمل طور پر پاسداری کیے اور ہم نے اس پہ سٹرکلی ہم گئے تھے تو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسے واقعات اس میں تیزی آنے کی کوئی کوئی ثبوت نہیں ملے اور بلوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ کے بعد سب سے زیادہ اگر کلوں کا انقاض ہوا ہے وہ بلوستان میں ہوا ہے کسی اور صوبے میں نہیں ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس اوپیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس اوپیز کے تمام جو مطلب نمازمات کو ان کے شرائط کو مدنظر رکھ کر اپنے اسٹورمنٹ کو آگے لے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جی یہ آبیسلی جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں یہ چیف منسٹر صاحب کا ایک ویجن تھا اور ان کی ڈائریکشن پہ آبیسلی ہماری ٹیم کے کیپٹن عبدالخالق ہزارہ صاحب ہیں اور جس طرح انہوں نے اس ٹیم اس تورے ایونٹ کو ارگنائز کرنے میں ہمیں سپورٹ کیا ہے اور میں اس سے پہلے کہ میں ٹیمز اور ان کے بارے میں بتا ہوں میں کوئٹا گلیڈیٹرز کا خاص طور سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بلوشتان کی عوام کی بڑی ڈیمانڈ تھی بہت عرصے سے کوئٹا گلیڈیٹرز کو کوئٹا میں بلوشتان میں کرکٹ کیلئے کچھ کرنا چاہیے تو آبیسلی انہوں نے جو ہے بلکل ایک قدم آگے بڑھایا تو ہم نے دس قدم ان کے ساتھ آگے بڑھائیں تو یہ ایک پاکستان میں اس لیول کی یہ پہلا ٹورنمنٹ ہے جس میں خواتین جو ہے پورے پاکستان سے شرکت کر رہی ہیں اس میں ٹوٹل جی تقریباً پانچ ٹیمز ہیں چاروں صوبوں کی ٹیمز ہیں اس میں جی بی کی گرگت بلزستان سے ایک ٹیم ہے تقریباً کوئی پینسٹ کی قریب پلیئرز اس میں حصہ لے رہی ہیں اس کے علاوہ آفیشلز اس میں شامل ہیں جو اس میں بلوشتان کی بچیاں کھیل رہی ہیں ہم نے دو بچیاں گوادر سے فرس ٹائم ہم نے ان کو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کیا ہے وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہیں بلوشتان کے لیے اس میں یہ ہے کہ ہماری بچیوں کا ایکسپوزر ہوگا یہاں کے کیونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے یہ پروگرام تو اس لیے یہ جو پوری دنیا میں دیکھا جائے گا تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بلوشتان کی انوائرمنٹ الحمدللہ کنڈیسیف اسپورٹس کے حوالے سے یہاں پہ نہ کہ صرف پی ایس ایل بلکہ بیس بائیس سال ہو گئے بنے ہوئے اور اس کو اب استعمال ہونا چاہیے تو یہ بیسک اس کے پیچھے پورٹس کرتا جائے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر سال یہ یہ ٹورنمنٹ ہوگا اس میں کنٹری نیوٹی ہوگی اس میں ایک ایم ایو سائن ہوا ہوئے اس کی فیلحال مدت دو سال ہے اور انشاءاللہ دو سال کے بعد ہم اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے اور ہم اوویسلی جب یہ ایک سال کے بعد ہم بیٹھ کے اس کا بھی پوست مارٹم کریں گے کہ اس میں کیا اچھا ہوا اور کیا برا ہوا اور اس میں ہم اور کیا ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہمارا نیکسٹ ایونٹ ہے آل پاکستان چیف منسٹر فوٹبال جو ہم نے لاسٹ یئر کروایا تھا یہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ میں کوئٹا گلیڈیٹرز انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ اس میں بھی پارٹنر ہیں جو ہم انشاءاللہ چھبیس آگست سے لے کے چھے سپٹمبر تک انشاءاللہ کروائیں گے وہ بھی کوئٹا میں ہوگا اور اس میں بھی پاکستان بھر سے لیڈنگ فوٹبال کی ٹیم جو ہے نا انشاءاللہ پٹسپیٹ کریں اس میں بالکل جی یہ تو پہلا 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 ٹورنیمنٹ ہے ہم سب کے لیے پہلا ایکسپیرینس ہے اور آبیسلی جب نیکسٹ انشاءاللہ ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا اس سے اگلا اس سے بہتر ہوگا تو بہتری کی گنجائش تو بلکل رہتی ہے اور ہے اس میں آبیسلی ہمارا بھی پہلا ایونٹ ہے اس لیول کا تو ہم بھی سیکھیں گے بہت کچھ لیکن ہمارا کیونکہ جو پارٹنر ہے وہ ایک انٹرنیشنل فرنچائز ہے اس کو کافی ایکسپوزر بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں یہ ہمارے دونوں ٹیمز کے لیے بہت ون ون سیچویشن ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے ان سے سیکھ رہی ہے اور میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا یا اپنی ٹیم کو کوئٹا گلیڈیٹرز کی کہ یہ پندرہ دن سے عید کے پہلے دن صرف انہوں نے چھٹی کی ہے باقی یہ اسی گراؤنڈ میں رہے ہیں اور جو گراؤنڈ من آپ دیکھ رہے ہیں فر دی فرس ٹائم یہ گراؤنڈ من وہ گراؤنڈ من ہے جو یہی پہ اپوائنٹ ہوئے فرس ٹائم انہوں نے وہ کیوریٹرز نے وکٹ بنائی ہے جس پہ وہ میچ کھیلا جا رہا ہے جو انٹرنیشنلی لائیو ٹیلی کاسٹ اس کے ہو رہی ہے تو وہ دیکھیں جو دیکھ رہے ہیں میچ یا دیکھیں گے وہ کم از کم یہ بھی دیکھیں گے کہ بلوستان کی جو کیوریٹر ہے وہ کیسی وکٹ بناتا ہے ہم لوکل امپائرز بیس میں اپنے ایک آرد ان کو بھی میچ دے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی اس لیول کا ایکسپوزر ہو تو الحمدللہ بلوستان کے لیے جی ون ون سیچویشن نہیں کوئی مشکلات نہیں الحمدللہ جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ موجود ہیں اور وہ اپنا کام بڑے احسن طریقے سے کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں چاہیے اس ٹورنمنٹ کے لیے یہ ہمارا نہیں یہ پورے بلوستان کا ٹورنمنٹ ہے آپ سب میزوان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے لوگ اچھی میموریز اور اچھی یادیں لے کے جائیں